امان میں وہ لوگ جو اس وقت جن ممالک میں فسے ہوئے ہیں خاص کر بھارت پاکستان اور بنگلہ دیش وہاں پر ان کو ٹراول بینک کی وجہ سے ان کو اس بات کا خدشہ ہے کہ ان کا ویزا ایکسپائر ہو جائے گا ان کی شکٹی ختم ہو جائے گی تو ان کو کیا کرنا ہے بہت سے لوگ سوال پوچھتے ہیں کچھ لوگوں کا یہ بھی سوال ہے کہ یہ ویزا بینک یہ انٹرنیشنل جو فلائٹس پر مبندی ہے تینوں ممالک کے لیے اور اس میں اب مزید ممالک کا اضافہ ہو گیا ہے یہ کب ختم ہوگی اور ان سب سوالوں کا جواب میں دوں گے اپنے اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ڈیلی بیس پر یہ انفیومیٹی ویڈیوز ملتی رہے تو جناب امان میں جو ہے وہ اس وقت کوئی بھی ویزا ہو ٹرانزٹ ویزا ہو نور ویزا ہو کسی بھی طرح کا فیاملی ویزا ہو انٹری بند ہے بین ہے اور اس حوالے سے کوئی بھی اوفیشلی انفرمیشن نہیں ہے نہ کوئی تاریخ دی گئی ہے اور نہ کوئی ابھی فیلحال اپ ڈیٹ ہوگی کہ یہ کب کھلیں گے تو آپ نے افواہوں پر تو بلکل نہیں کان دھرنے جیسے ہی کوئی اوفیشلی نوٹرس آئے گا کھلنے کا ہم آپ کو بتا دیں گے دوسری بات جو اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان بھارت اور بنگلدیش میں موجود ہیں اور آپ کا وہاں پر ویزا ایکسپائر ہو جاتا ہے آپ کی چھٹی ختم ہو جاتی ہے اور ٹرائول بینڈ کی وجہ سے آوام موجود ہے تو آپ کو کیا کرنا ہوگا جناب آپ پر نیک کرنا یہ ہے کہ آپ نے اپنے امان میں موجود اپنے سپانسر اپنے امپلائر کمپنی ہے اپنے امپلائر کمپنی ہے اپنے امپلائر کمپنی ہے خاص کر امان کو اس بات کی پرمیشن دے گا انہوں مالک صرف انٹرنیشل فرائٹس کے لئے تو پھر آپ امان جاز نہ کہیں گے تو یہ تھی لیٹس اپ ڈیٹ اور لیٹس آپ کی کیوری سے مطالق ویڈیو یقینا یہ معلوماتی ویڈیوز آپ کے بہت کام آئے گئے آپ اس کو شیئر کریں جب تک کوئی اوپنیئنٹیک ان فرمیشن نہیں آ جاتی اپنیگ کی کہ امان کب یہ پبندیاں ہٹائے گا آپ نے وہاں پر نہیں جانا ہے اپنے اپنے افراموں پر نہیں جانا ہے اپنے اپنے کا نٹیفکیشن ہی بتائے گا کہ کب انٹرنیشنل ائرپورٹ جو ہے وہ اپنے ہوں گے ارخاص کر ان تین مالک جن پر پبندی لگی ہے یہ ایک پویٹ کی سیٹریشن کی وجہ سے ہیں とو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سیٹریشن کی طرح جاتی ہے اپنے بہت خیال رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں